اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید اجیانتہ میں بول رہے ہیں اب کیا سچائی ہے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن یہ اجیانتہ ان کے ایجنٹوں کی ہے یہ مرکتہ ہے وہ میں بتاتا ہوں اس نے جب سنیے ذرا سیدھا با مطلب ہے یہ چور کیسے ہے ابھی اس کا لائی سی کا جو کام تھا سہارا انڈیا کا سہارا لائف انسورنس کا ابھی آپ پتا کہ یہ مطلب آسوتوز جی اس کا کمپنی کو آئی آر ڈی ای نس مطلب نیاب لائی سی لینے سے روک رکھا ہے اور صرف پریمیم کو ہی لے سکتا بعد ہے اور اس کی کمپنی کو سہارا لائف انسورنس کو جو کنرٹ کر دیا ہے مطلب ایس بی آئی لائف میں ابھی جل رہا اٹھتر کروڑ روپے کی چوری کی ہے اس نے اس کی کمپنی کو بند کیا گیا آپ دے خیانے اس کو ٹریبنل میں لے کے گیا ہے سیوی کے ٹریبنل میں اور سپریم کورٹ میں ابھی اس معاملہ کو لے کے چلا گیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو تم اس کو جو ہے کیس مطلب سپریم کورٹ لے جاؤ ہائی کورٹ لے جاؤ ٹریبنل میں لے جاؤ یہ کام کرتا ہے اور جمع کرتا سفر کر جاتا ہے اب دیکھئے کہ یہ بینکوں سے تلنا کر کے لوگوں کو پیسہ پھتایا ہے اس میں یہ سچائی ہے ستوز جی سو فیسدی سہارا انڈیا پریوار بیمان بھرشت چور نکمہ لٹے رہا ہے اس پر کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیش کے سارے لوگ جاگے اور اس کے خلاف کھڑے ہوں سرکار سے اس کی ملی بھگت ہے یہ سچائی ہے اربین کیج ڈیوال نے اس بات کا کھلا سا کیا ہے کہ موڈی جی نے پیسہ لیا ہے اس کے بعد گجرات چنان میں جب گجرات میں جب وہ مخمنطری تھے اس میں پیسہ لیا ہے اور پیسہ دے رہی ہے فنڈنگ کر رہی ہے یہ پیسے کے ہی بل پر سرکار میں بچی ہے یہ آتنگوادی ہے سبرت رہا ہے اس کو سیدھا سولی پر چڑھانا چاہیے اس کے چلتے لاکھوں پریواروں کا جیون نرک ہو گیا ہے ستوز جی میں اس کا بھگت ہوگی ہے میرے آنکھوں میں جو چسما لگا ہوا دیکھ رہے ہیں میں پیچھلے منگروار کو آپریشن کر رہا ہے میں ایک سمپن پریوار سے آتا ہوں میں ایجنٹ نہیں ہوں سارا انڈیا کا جھوٹا مارتا ہوں اس کے ایجنٹیں گری کرنے پر ایسے کمپنی میں لوگ کام کرے گا جس میں کچھ پائسوں کے لیے لوگوں کا پائسہ فس رہا اس میں جو ایجنٹ کام کی ہے وہ پائسے کے ابحاب میں سوچا کہ کوئی روزگار نہیں ہے اور اس میں ہے کیا کہ آج آپ پائسے کو لے جا کر کے فکس کرو کل اس کا کمیشن اٹھا لو اور اس کا جتنا بھی مینجر وغیرہ چیف مینجر ہے سب کمیشن کا ہی کھیل ہے اور آج دیکھئے کہ دنیا میں کمیشن کھوری کا مطلب بیزنیس کہیں نہیں چل رہا ہے صرف سہارا انڈیا پریوار ہی جو ہے یہ لوٹری کا کام اور یہ کمیشن والا کام اس کا چل رہا ہے جمع کرتا کا پائسہ جمع ہوتا ہے اس کو بندر مات کی آ جاتا ہوا کمیشن کے روپ میں آج اسی لیے یہ کمپنی ڈوب گئی ہے اس کا دھوکھا گھلی کرنا ہی یہ کام ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے سہارا سیوی کا بیواد تھا دوس کے بعد انہوں نے سوسائٹی میں پیسہ کیوں لیا ہم پیسہ جب جمع کرنے گئے تو اس نے ہم کو کیوں نہیں بتایا کہ سوسائٹی میں ہمارا سہارا سیوی کا بیواد چل رہا آپ گر آپ پیسہ لگائیں گے تو آپ کو ہم بھکتان نہیں دے پائیں گے اس کی سوچنا اس نے کیوں نہیں دی ہم پوچھتے ہیں اس نے سوچنا اسی لیے نہیں دے کہ میرا پیسہ جو ڈیپوزیٹ ہوا اس سے جو جروری والا لوگ تھا جو اس کو مطلب روز گالی دیتے تھے آ کر کے آفیس میں کمپیٹر توڑتے تھے اس کو پیسہ دے دیا اور جو کرمچاری وہاں پر کام کرتے ہیں جس کی سیلری بانکی تھی کمیشن بانکی تھا اس پیسے سے وہ لوگ کمیشن اٹھا کر کے کھا گئے تورت یہی کام تھا اسی لیے کسی بھی کسٹمر کو مطلب پہلے بتایا نہیں جاتا آپ بینکوں میں جائیں اگر لنگ فیل ہے تو وہاں سوچنا چنگ جاتی ہے کہ بینک میں لنگ فیل ہے ہم نہ آپ کا خاتہ کھول سکتے ہیں نہ پیسہ ڈیپوزیٹ لے سکتے ہیں نہ آپ کو ویڈرول دے سکتے ہیں اس کے یہاں لنگ فیل رہے بینک اس کا سہرہ انڈیا کا کچھ بھی ہوتا ہے آئیے پیسہ لینے کے لیے رات کے بارہ بجے بھی آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا یہ سچا ہی ہے اور اس کا دھوکھا گھڑی دیکھئے کہ ریجر بینک سے جب اس کو لائسنس ملا تو اس میں اس کا لائسنس کو رد کیا سی بھی نے اس کا لائسنس کو رد کیا ابھی اس کا آئی آڈیا نے لائسنس کو رد کیا ہے آئی آڈیا نے کیوں لائسنس اس کا رد کیا اس کی ساری پولیسی کو ٹرانسفر کر دیا اس بی آئی میں اور اس میں سے اٹھتر ہزار کروڑ سائد روپئیہ جو ہے چوریت عویت طریقے سے اس نے نکاسی کر لیا یہ جتنا دیش وقت بننے کا کام سر ہے سنیل بھائی دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا سب کو موقع دیتے ہیں سمیہ کی تھوڑی کمی بھی رہے گی راکیش سچان جی کچھ بولیے ابھی ایک اور چندر پرابہ کماری جوڑی ہیں اور نوال کشور جی ہیں سوہن سنگھ جی ہیں ہاں راکیش جی بولیے راکیش جی انمیوٹ کیجئے راکیش سچان جی بولیے